دنیا بھر کے لوگوں کو مل سکے فری وائ فائی اس کے لیے چینی کمپنی اگلے سال لانچ کرے گی سیٹلائٹ دوستو نمشکار اپٹیموم ویڈیوز میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میں ہوں مہش شرما دوستو کمپنی کے مطابق جہاں نیٹورک کی پہنچ نہیں ہے وہاں بھی فری انٹرنیٹ ایکسس کر سکیں گے یو این کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سترہ تک دنیا بھر کے قریب چار ارب لوگوں کو انٹرنیٹ کی پہنچ نہیں تھی چینی کمپنی لنک شیور نے دنیا کی پہلی ایسی سیٹلائٹ پیش کی ہے جس کی مدد سے دنیا بھر کے لوگوں کو فری وائ فائی کی سویدہ ملے گی کمپنی نے بتایا کہ اس سیٹلائٹ کو اگلے سال چین کے جیوکوان سیٹلائٹ سینٹر سے لانچ کیا جائے گا اور دو ہزار بیچ تک انترکش میں اس طرح کے دس سیٹلائٹ پہنچائے گی وہیں کمپنی کا لقص یہ دو ہزار چھبیچ تک ایسی دو سو بہتتہ سیٹلائٹ لانچ کرنے کا ہے لنک شیور کے سی او وانگ جیانگ نے بتایا کہ ان کی کمپنی اس پروجیکٹ پر تین بلین یوان قریب تیس ارب روپے کا انویسٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے جہاں نیٹورک نہیں ہیں وہاں بھی ملے گا فری وائ فائی کمپنی کے مطابق کئی جگہوں پر ٹیلی کوم نیٹورک لگانا ناممکن ہے جس وجہ سے ایسی جگہوں پر لوگ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں لیکن اس سیٹلائٹ کے انترکش میں پہنچنے کے بعد لوگ اپنے موبائل فون کی مدد سے فری وائ فائی کا استعمال اس جگہ پر بھی کر سکتے ہیں جہاں پر ٹیلی کوم نیٹورک نہیں ہے فری انٹرنیٹ پر کئی کمپنیاں کر رہی ہیں تیاری میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیٹلائٹ کی مدد سے فری انٹرنیٹ ایکسیس دینے کے لیے گوگل اسپیس ایکس ون ویب اور ٹیلی سیٹ جیسی کئی کمپنیاں تیاری کر رہی ہیں بینک آف امریکہ میرے لنچ کے نیانمان لگایا ہے کہ دو ہزار پینتالیس تک دنیا کی اسپیس انجسٹری کا مارکٹ لگ بھگ دو پوائنٹ ساتھ ٹریلین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے تو دوستو اس جانکاری کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا بہت بہت دھنیوار